آباز شبیلر محسن اجاز کی طرف سے آپ کو ایک اور خوبصورت سے سنی ڈے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آباز بھئی رانچی ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے لیکن رانچی ٹیسٹ کی باتیں ختم نہیں ہو رہی انگلنڈ نے جہاں پہ انگلنڈ کے فرمر کرکٹرز نے کرنٹ کیپٹن مین سٹوکس نے جہاں انڈین کرکٹ ٹیم کو پریس کیا ہے وہیں بھی اپنی ٹیم کے گری ایریاز کی نشاندہی بھی وہ مسلسل کر رہے ہیں لیکن شاید یہ گری ایریاز کافی زیادہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو روحے چھرما کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہم پریورٹائز کریں گے ان کرکٹرز کو جو ان کی جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں جن کے اندر بھوک ہے جن کو ہنگر ہے اس کا مطلب ہے وہ نہ صرف اس سریز کو دیکھ رہے ہیں اس میچ کو دیکھتے رہے ہیں بلکہ فیوچر کو بھی ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں میرا مطلب ہے یہ فیوچر کو دیکھ رہے ہیں نا یہ فیوچر کرکٹ دیکھ رہے ہیں آہندہ سال کے اندر انہوں نے کیسی کرکٹ کھیلنی ہے آگے ورلڈ کپ کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے آگے اور سریز میں انہوں نے کیسی ٹیم کومیلیشن کھلانی ہے یہ بڑی ٹیم ہے یہ فیوچر دیکھنی ہے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ تنقید کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تنقید نہ کریں تو پھر اور کیا کریں بھائی اور کسی کی اچھی پرفارمنس کے اوپر اگر اس کو ہم اپریشیڈ نہ کریں تو پھر کیا کریں ہم اچھی پرفارمنس پر ہمیشہ اپریشیڈ کیا جاتا ہے آپ بری پرفارمنس دیں گے کوئی ٹیم ہمیں نظر آئی گی سب کانٹیننٹ کی ہے پوری دنیا کی اگر وہ بری پرفارمنس دے رہی ہے تو ہم اس کو پریٹیسائز کریں گے اچھی پرفارمنس دے گی تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اب آپ خود ہی صاحب لگائیں نا ہم نے ایک کپتان بنایا شاہینشاہ فریدی اس کا نام ہے پہلے وہ کلچ کلوچ ہمارے پاس ہے جنریٹر والے کرکٹر ان سے ہماری جان شوٹی بڑی مشکل سے اب یہ ایک نئے ہمارے ذمہ پڑ گئے چلے ذمہ پڑ گئے سفارش کروا لی آپ نے آپ پیم میں آگئے جس مرضی جگہ سے آپ آگئے کہاں سے آپ نے سفر شروع کیا آپ بلاخر آپ کپتانی کا آپ کا ٹاس تھا آپ کے اوپر جو آپ کے فیملی کے اہیڈ ہے ان کا بھی شوق تھا کہ آپ کپتان بن جائے یار بوزر کوئی آپ شوق دیکھیں کیسے کیسے ایک کو چچا کہندہ ہے میرے پتی جنو کھڑا ہو ایک پانچہ کہندہ ہے مامو کہندہ ہے میرے پانچے نو کھڑا ہو ایک کہتا ہے کہ میرے دماغ کو کھلائیں ایک ساتھ کپتان بھی بنائیں آپ بڑی بڑی سفارشوں کے اوپر آپ بڑے بڑے ٹیلی فون کرواتے ہیں لوگوں کو آپ پریشر ڈالتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر بات کرو کسی کو کہتے ہیں کہ اس طرح بات کرو آپ کپتان بن جاتے ہیں چلیں یار بیسٹ ویشز ہیں آپ کے لیے آپ کپتان بن گئے لیکن کپتان والا رول تو پلے کریں آپ تو اپنی پی ایس ایل ٹیم کو کچھ نہیں آپ کو کپتان اس وقت میں مانتا جب آپ پی ایس ایل کی ٹیم کو لاہور کلندر کو فائنل کھلاتے پھر میں مانتا کہ آپ کپتان ہیں اور آپ نیشنل ٹیم کے کپتان ہیں نہیں ہے باز بھی میں اس کو کسی اور طرح دیکھ رہا پاکستان ٹیم کی ان کی پہلی اسائنمنٹ تھی نیوزیلنڈ سیریز مسلسل چار میچ اس فورمیٹ میں آپ ہار گئے جس فورمیٹ میں آپ کمپیٹیوٹیوٹی ٹیسٹ اور بندے سے بہتر ہیں اب اس فورمیٹ میں ہار گئے چار مسلسل میچ آپ نے اس اکسیٹل لاہور کلندر کی ٹیم کو مسلسل چھ میچ ہروا کے وہی حال کر دیا جو پاکستان ٹیم کا حال ہے آپ مولے کی ٹیم آپ کلب کی ٹیم کے بھی کپتان بنیں گے تو آپ یہی حال کر دیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے آپ نے ٹی ٹوئنٹی کھیلنی ہے آپ کا دماغ ہی نہیں ٹی ٹوئنٹی والا آپ یار اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر اپنے ہوم کھلاڑیوں کو گندے آپ نہیں کر سکے بھائی آپ وہاں پہ جاگے بڑی ٹیموں کا مقابلہ کس طرح کریں گے جو اتنی اتنی تیاریاں کر رہی ہیں فیوچر کی ہم باتیں کر رہے ہیں ابھی تک ہماری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹیم کا کوئی حتہ پتہ نہیں ہے ہمارا کون سا کوچ ہوگا ہماری منیجمنٹ کیا ہوگی ہمارے کھلاڑی کون سے ہوں گے کون سے کھلاڑی کو ہم نے لے کر جانا ہے کس کھلاڑی کو ہم نے کیا وہاں پہ کروانا ہے او بھائی بڑی ٹیمیں ورلڈ کپ سے دو دو سال پہلے تیاریاں شروع کر دی تھی آپ دیکھیں وہ سیمی فائنلسٹ اور فائنلسٹ ہوئی اب یہ ٹیمیں جو ہے وہ ٹی ٹوئنڈی کی تیاریاں کر رہی ہیں اور ہم ادر پی ایس ایل کے اندر ہمارا کپتان جس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ٹیم ہاری جا رہی ہے ہاری جا رہی ہے یہ کپتان ہوں گے ٹی ٹوئنڈی میں ہوں گے جی اچھا آپ کو یقین ہے او بھائی کیا او بھائی مجھے ان کی چھے مجھے مسلسل آرنے کے بعد تو ہی نہیں کی بنتی ہے مجھے ان کی پر فارمسٹ مجھے ان کی پر فارمسٹ میں یقین نہیں ہے مجھے ان کی بیک کے اوپر یقین ہے آپ کو سفارش کے اوپر نہیں نہیں بیک سفارش آپ اس کو کہہ دیں بیک جس کی تگڑی ہے نا جی وہ کپتان ری ہوگا وہ محمد عامر صاحب پر توڑ رہے ہیں ٹیم میں آنے کے لیے محمد عامر صاحب لگاؤ پچھے جا رہے ہیں دنیا کدر سے کدر اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر محمد عامر صاحب کی فیملی کے ساتھ ملتان کے اندر کوئی ایشو ہو گیا محمد عامر صاحب نے ایک ٹوئیٹ کیا اور اس ٹوئیٹ کے بعد جب انہوں نے شکریہ ادا کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ پر توڑ رہا ہے اور یہ کافی عرصے سے پر توڑ رہا ہے اوہ اللہ معاف کرے اوہ خدا کا واسطہ ہے اگے چلو اوہ آگے جائیں فیوچر دیکھیں کوئی ینگ اوہ جن کے گوڑوں میں سا ہو جن کے موڈوں میں سا ہو ان کو لے کر آئے کرکٹ کے لیے آپ پیچھے ہی پیچھے جائی جائی جارے ہیں پیچھے ہی پیچھے جارے ہیں اوہ بھائی پی ایس ایل کے اندر پرفارم کر کے آپ فیوچر کی بات نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ فیوچر ٹیم کی لیے آپ کو ادھر سے کھلاڑی پک کرنا پڑے گا یہ لڑکے آپ کو پک کرنے پڑیں گے فیوچر کیلئے جو اس وقت انڈیا کر رہے جو آسٹریلیا کر رہے جو نیوزی لینڈ کر رہے جو سوٹ اپری کر رہے جو انگلینڈ کر رہے جو سری لنکا کر رہے جو بنگلہ دیش کر رہے جو اخوانستان کر رہے ہم پندرہ سال پرانے کھلاڑی کو پندرہ سال پرانے کھلاڑی کو جس کی ہوتی نا بیک پاکستان کے اندر جس کی بیک مضبوط ہے نا اس کی ہر چیز مضبوط ہے جس کے چچے نے جس کے مامے نے پرفارم کیا وہ کہتے ہیں اس کا بھتیجہ بھی کھلے گا خون کے اندر ہے جی اس کی کرکٹ اس کو کھلائیں جی اس کے در خون کے اندر ہو گئے تو کیا دمات کے خون کے اندر بھی ہوتا ہے یار لیکن آپ دیکھیں میں اس ڈیبیٹ کو یہاں پہ میں بھی کھلوز اس لئے کرتا ہوں میں کھلوز کس پوائنٹ پہ کروں گا کہ جو چھے مسلسل میچ لاؤر کلندر سکور وائے ہیں اس کے بعد تو ابھی نہیں کوئی کپتان ہونا چاہیے ہوں گے جی آپ جتنا منزی یہ ہی پرفارمس کا کریٹیری ہے نا اگر آل راونڈر کی دیفنیشن آپ نے اکموڈیٹ کرنے نا آپ کریں ان کو کریں آپ آپ کرکٹ آپ جو کرکٹ کے ساتھ ہو رہے نا آپ مزید اس کا بیڑا گھر کریں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں محسن بھائی میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں پی ایسل کے بعد چھڑلو پھرے گائے ہوتا نا جاڑو جاڑو پھرنا چاہیے پھرنا چاہیے چاہے ہم ورل کپ بے شک آن جائے ان سب کو بھیجیں ڈومیسٹک رکیٹ میں جو ڈومیسٹک رکیٹ نہیں کھیلتا بھائی نہیں کھیلتے نہیں کھیلتے تو ٹیم سے بھی نکال ڈومیسٹک رکیٹ کو عزت نہیں دیتے پیسے نہیں ہے نا بھائی ڈومیسٹک رکیٹ نہیں روحید شرما کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے ٹیم کے فیوچر کے حوالے سے اس نے کہا جس کو ہنگر ہوگا وہ کھیلے گا بھائی وہ بھوکھے لڑکے تلاش کر رہے ہیں جن کو ٹیسٹ رکیٹ کا شوق ہو جنہیں ٹیم جنہیں ملک کے لیے کھیلنے کی قدر ہو احساس ہو کچھ کرنے کا جذبہ ہو ٹیلنٹ ہو ٹنگوں میں جان ہو ان کو کھلائیں ان کو نہ کھلائیں کہ جو صرف پاکستان ٹیم کا ایک ٹیسٹ میں ادنام لکھو لگوا کہ اس کے بعد لیگیں پوری دنیا میں وہ کھیل رہے ہیں بابر آزم بابر آزم سکور کر رہے ہیں سیلیبریشنز آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ٹی ٹوالڈی ورلڈ کم میں ٹیم کا حصہ ہوگا آپ دیکھ لیجے گا آپ وہاں پہ ہوں گے میں بھی وہاں پہ ہوں گا آپ دیکھ لیجے گا کنوں نے کیا گل کھلانے وہاں پہ یار میں آپ کو آج تین مہینے پہلے پیشگوئی کر رہا ہوں اس کی پریدکشن کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج نہیں ہے کرکٹ والی آپ کی باڈی لینگویج ملک کے لیے کھلنے کے لیے نہیں ہے موزین بھائی یار میں پھر وہی بات کرتا ہوں ہم آپ فیوچر کرکٹر کی بات کر رہے نا لاہور کا نظر پیشل ہے نا اپنی فرنچائز ہے آپ نے چھے میچ ہروا دی ہے کیپٹن آپ کو تو قومی ٹیم سے سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ اپنے ہوم گراؤن کے پر کچھ نہیں کر رہے قومی ٹیم میں کون سے پانچ زیرو سے نیو زی لینڈ کور آیا تھا وہاں بھی چار ایک کے چار زیرو سے چلے یار وہ تو انیشیل پہلی سیریز تھی ہم نے کہا چلو کوئی نہیں پہلی سیریز کا مطلب ہے پانچ میں چار جائے ہیں چار میں چار جائے ہیں پانچ میں سے چار جائے ہیں ٹی ٹوئنٹی اس نے ہروایا میتھیو ویٹ سے چھکے کھا کے چار ایک آور میں میں کہتا ہوں دو ہزار بائیس میں اس نے وہاں پہ بال نہیں ڈالا اس کی وجہ سے ہمار گئے سراج بھمرا وغیرہ کے ساتھ کریں کوئی کمپیرزن کے ساتھ ہے کوئی کمپیرزن کے ساتھ نہیں ہے چھوڑے انگلینڈ کے کسی بالر کے ساتھ انگلینڈ تین میچ ہاری ہے نا نہیں ہے انگلینڈ اس کے کسی بالر کو اٹھا کے ان کے ساتھ کمپیر کر لیں آپ وہ لڑے ہیں وہ لڑکے آ رہے ہیں باز بھی انگلینڈ لڑکے آ رہا ہے تو پھر وہ ہم وہ یہ کہتے ہیں اوپنلی کہ ہم ایک بہتر ٹیم سے آ رہے ہیں جو سکلز میں ہم سے بہتر تھی جس نے ہم سے بہتر پر فارم کی ہے وہ یہ اوپنلی ایڈمیٹ کرتے ہیں لیکن ساتھ دیکھیں نا انہوں نے اب دیکھ لیں کہ آر میچ میں وہ جیت کے قریب ضرور آئے اس میچ میں بھی آخری میں بھی جیت ان کی سائٹ میں تھی وہ الگ بات ہے کہ انہیں موکہ نہیں جہاں موکہ ملا وہ اسے کیپٹیلائز نہیں کر سکے جو بڑی بیٹل جو چھوٹی بیٹل سی وہ انگلینڈ نہیں جیت پایا انڈیا جیتا اس لئے وہ ٹیسٹ میچ جیتا اس لئے وہ ٹیسٹ سیریز جیتا یہی تو وجہ ہے کرائیسیس کے اندر سے نکلتے ہیں وہ جانتے ہیں نا انہوں نے طریقہ بدا ہے اچھا وہ حمد شمی جو ہیں وہ آپ کے مہنے لگتے ہیں اس کے اندر اور بڑی بھائی اگر وہ آؤٹ ہو گئے نا تو یہ نہ سمجھے کہ ان کی کوئی بالنگ سائٹ ویک ہو گئی یہ نہ سمجھے کہ بالنگ سائٹ ویک ہو گئی ہے وہ بھمرا کے بغیر ٹیسٹ میچ جیت گئے وہ وراٹ کولی کے بغیر ٹیسٹ میچ جیت گئے وہ کل راہول کے بغیر ٹیسٹ میچ جیت گئے وہ رشیب پاند کے بغیر جیت رہے ہیں انہیں کیا جو ہے وہ اس حوالے سے بائی جانیشو ہے وہ تو بھمرا کے بغیر ٹیسٹ میچ جیت جانا ویراد کولی کے بغیر ٹیسٹ میچ جیت جانا یہ یہ نارمل چیز نہیں ہے انگلینڈ ایسی ٹیم مجھے مجھے بڑی مختلف انگلینڈ ٹیم لگی اور بڑی تگری عباس انگلینڈ کی ٹیم لگی ہے جو پرفارمنس انہوں نے دی ہے نا ریزوان کی پرفارمنس آپ دیکھیں جو ملتان کو لیڈ کر رہے ہیں نا آپ پرفارمنس دیکھیں ریزوان گراؤن کے اندر کھڑا ہوتا ہے نا پتہ لگتا ہے کہ گراؤن کے اندر کھڑا ہے وہ پتہ لگتا ہے وہ ٹیم کے لئے خیل رہا ہے جان لگا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے吗 آپ اس کو انٹرریشنل میچز کے اندر دیکھ لیں آپ اس کو نیو زیلینڈ کے اندر دیکھ لیں آپ اس کو آسٹریلیا میں دیکھ لیں اور ورلڈ کپ کے اندر بھی ریزوان ہی ٹیم کے اندر کھیل رہا تھا ایسی بھاقی تو کوئی بھاقی تو دو تین لوگ پلیئر ہی کھیل رہے تھے بھاقی کتر پلے تو بھائی جان کپتان ریزوان کو ہونا چاہیے میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اپنی کرکٹ بچانی ہے اپنی ٹیم کو بچانا ہے ٹیم کو آگے لے کر جانا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم دوبارہ سے اٹھے ورلڈ کپ کے اندر ٹیم پرفارم کرے تو آپ کو خدارہ یہ یہ جن کی بیگ بون بڑی مضبوط ہے نا جن کے ٹیلی فون ہوت لائن سفارش یار بس سفارش وہ جن کی ہوت لائن چلتی ہے ٹیلی فونوں کی وہ سسٹم ختم کرے خدا کا باستہ ہے ریزوان جیسے بندے کو ٹیم کے ساتھ آپ چانس ہی دینا ہے نا یار آپ نے تجربہ ہی کرنا ہے نا تجربہ ہی کرنا ہے نا ہم تجربوں کے اندر ہی ختم ہو گئی تو آپ ریزوان کے اوپر تجربہ کر لیں کم از کم اس کا باڈی شیپ اس کی باڈی لینگویج اس کی جو مینٹل ٹف نیز ہے اس کا جو ایک جذبہ اور جو عشق کرٹڈ کے ساتھ ہے نا وہ نظر آتا ہے ہمیں تو آپ دیں چانس چلے ہیں ایڈیا پلیئرز کو چانس اس لیے دے رہا ہے نا کیونکہ وہ ہنگر ہیں ہم جو دو تین دن سے بات کریں بھوکھے ہیں کرٹڈ کے بھوکھے ہیں نا تو ایسے پلیئر کو کیوں نہیں ہم چانس دے رہے جو بھوکھا ہے ہم ایسے پلیئر کو کیوں چانس دے رہے ہیں جس کا پیڑ بھرا ہوگا ہے وہ صرف اپنے رنس کے لیے اپنی میں سمجھ گئے اپنی پبلیسٹی کے لیے اس تیاروں کے لیے وہ کرٹڈ کھیل رہے ہیں اچھا ایک آپ کے فیورٹ کرکٹر ہیں آزم خان رکیٹ کیپر آپ کے بڑے پسند دیدہ ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایٹرویو میں یہ کہا ہے کہ دو پلیرز کے جب کمپیریزن کیا گیا دو پلیرز کونگ سے اے بی ڈویلیرز اور ایم ایس دھونی انہوں نے ان سے سوال کیا گیا انکر کی طرف سے کہ آپ پک دا بیسٹک سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو شورٹ کویسٹنز کرکٹر سے کیے جاتے ہیں تو آزم خان جو خود گی چھوٹی کرکٹ میں میلے ہونے ہونے واہ دینا باڑے جاتے ہیں جت что تو پڑے جو خود گی چھوٹی کرکٹ کے بڑے اچھے مسیحے ہیں جو بھی دومیسٹک میں گانے ہونے پڑے جساں ہیں بیدرب � Shenm получے타를 میلے!!! اور وہی hust приним ٹھان دیiyaوں نے بھی میلے میں بھی بڑے اچھے ہیں اور یہ واہ وہی لہے والے کیا آزم خان جی مہین خان کے بیٹے ہیں اچھا اچھا اب آزمین ایک سیگمنٹ تھا ان سے سوال کیا گیا کہ پک دا بیسٹ فنیشر اے بی ڈیویلیرز یا ایمیس دھونی مہین خان کے بھی تو ہاتھوں میں چھے دی تھا جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے گلوز سے بال نکلتی تھی وہی والے نا اگر آن دیو سار بڑا انٹرسٹنگ ان سے ان سے سوال ہوا جب پک دا بیسٹ سیگمنٹ میں تو ان کو چوائسز دی گئے کہ ایمیس دھونی یا اے بی ڈیویلیرز یہ موڈرن ڈیک ریٹس ہیں دونوں وائٹ بال سپیسلی اب آزمین اس نے کہا کہ ایمیس دھونی بیسٹ ہے ون ہنڈر پرسنٹ اس نے کہا مشکل ہے لیکن ون ہنڈر پرسنٹ چنائے چنائے کے بڑے عرصے تا کیپٹن رے انڈین کرکٹیم بھی کیپٹن رے بہت سارے بطلب ریکارڈ جہاں ان کے پاس ہیں لیکن جو بیسٹ ریکارڈ ہے تمام آئی سی سی ٹروفیز رکھنے والے کیپٹن اب آز بھی انہوں نے کہا کہ جی میں ان کو ون ہنڈر پرسنٹ چنوں گا اب آز بھی میں اس کے معاملے کو میں آزم خان سے اگری کر پڑے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا ہوں ریزنز دوں ابی ڈیویلیرز بہت بڑا بیٹس من تھا ملکل جی بہت بڑا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں نے ابی ڈیویلیرز کو بہت دفعہ گراؤنڈ میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا اس کی بارڈی لینگویج ہی ڈیفرنٹ ہوتی تھی وہ لگتا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کی بریڈ ہے اس کا فٹنیس اس کے سکل لیول اس کا ٹیمپرامینٹ وائیڈ بال ہو تو وہ ایکسٹریم پہ جا سکتا تھا وائیڈ بال کی آپ سب نے دیکھا ہوئے ٹیسٹ کرکٹ ہو تو آپ کو لگتا تھا کہ وہ جو پینتیس بولوں پہ سو کرنے والے ای بی ڈیویلیرز آپ کو جو ہے وہ دو سو بولوں پہ تین سو بولوں پہ پینتیس کرتا دکھائی دیتا تھا اس پر در ریکوائرمنٹ آف در ٹیم لیکن میں پتہ نہیں آزم خان نے کیا سوچ کہ ایم ایس دھونی کو اس سے آگے کی ہے میں تو اس لیے بھی اس کو ہمیں آزم خان کو ایم ایس دھونی کی سپیلنگ آتی ہوگی یا چھو بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی اس لیے ای بی ڈیویلیرز جو ہے وہ میں ایم ایس دھونی کو بھی میں بھی ایم ایس کو اس لیے پک کرتا مجھے نہیں پتا آزم نے کیوں پک کیا ای بی ڈیویلیرز نے اپنے ملک کے لیے کھیلنا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے وہ رسپیکٹ وہ نہیں وہ لوس کی وہ اس لیول پہ نہیں جا سکا جس لیول پہ یہ سارے کرکٹرز گئے ویرات گئے کین ویلیم سن گئے حالانکہ اس لیول کا پلیئر تھا وہ ان سے بڑا تھا جی وائیڈ بال میں کم از کم میں کہتا ہوں کہ وہ فینشر کا رول اس کا زیادہ اچھا تھا وہ بہت اچھا تھا لیکن اس نے ایک ایسے موقع پہ انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ دی ساؤتھ ایفریقہ کے لیے کھیلنا کہ جب ابھی اس میں تین چار سال کے کرکٹ کرکٹ باقی تھی باقی تھی پھر وہ ورل کپ جب دوزار انیس کا قریب آیا تو اس نے کہا کہ جی میں جو کھلاتے ہیں تو میں کھیل لیتا ہوں ایسے نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے کچھ دسپلنز ہوتے ہیں کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں تو یہ ایشو تھا تو بارحال آزم خان نے پک کیا ہے ایم ایس دھونی کو تو میرے خیال میں ہیڈڈ رائٹ لی لیکن ریزن بھی ساتھ بتانی چاہیے کہ جی کیوں پک کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دھونی نے اپنے ملک کے لیے تمام ٹائٹلز جیتے جیتے تو اپنے ملک کے لیے آخری دم تک کھیلا جب تک اسے کھا کہ وہ کھیل سکتا ہے وہ چنائے کے اندر ایک سپر سٹار ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کے نام کی دھونی سپورٹس میں بات کر رہا ہوں میں چنائے کی سپیشل بات کر رہا ہوں وہ مجھے کسی نے گفت بھی دی وہاں پہ سیون نمبر کی اس کی شرڈ بھی یلو کلر کی اور پھر میں نے وہ دکانوں کا وزٹ کیا جو دھونی سپورٹس کے نام سے جہاں پیٹس ہر چیز دھونی کے نام سے بڑا پلیر ہے نا کوئی رسپیکٹ مل رہی ہے نا بلکل ایسے ہی آپ اچھا پرفارم کریں گے آپ ملک کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی اگر آپ کے نام سے اگر آپ کے نام کے پیچھے کوئی ملک لگا ہے یا افریدی لگا ہے یا خان لگا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں یا آپ امران خان یا شاید افریدی یا آپ شوئی ملک جتنے بڑے پلیئر بن جائیں میں بات کر رہا ہوں آپ کو اپنی پرفارمنس دینی ہے گراؤنڈ کے اندر میں فیوچر گریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں میں آپ سے کوسچن آج کر رہا ہوں تی ٹوینٹی ورلڈ کب میں آپ کے سامنے کون سے پلیئر ہیں جو وہاں پر جا کر کھلیں گے آپ مجھے ٹیم بتا دے ویسٹ انڈیز میں بھی میچ ہیں میں صرف امریکہ میں مات نہیں ہے بھائی آپ کے بات کون سے ہے وہاں پر آپ کو سپنر چاہیے بھائی وہاں پر کریبین کے اندر جو ہے نا وہ جون کا جون ہے آپ نے 2023 ورلڈ کب میں جہاں پر سپنر کتنا ٹیم کے سپنرز اچھا پروم پر ہی وہاں پر بات ہے ہی نہیں وہاں پر بات ہے ہی نہیں وہاں پر آپ کے آپ کی ڈیفنیشن بھی تو نہیں ہے نا اللہ راونڈر آپ نے رکھے میں اس کا کریٹریہ یہ ہے کہ نہ جس کو بیٹنگ آتی ہو نہ جس کو بولنگ آتی ہو نہ جس کو فیلڈنگ آتی ہو وہ آپ کا ہلڈ راونڈر ہے آپ کا دیکھیں سب سے بڑا ٹف میچ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے پہلا نو تاریت کو نیو یورک میں نیو یورک میں باگی فلوریڈا میں بھی ہے ہاتھ کو ہے نو کو ہے نو کو ہے نو کو ہے تو آپ کی کیا پریپیریشن آپ کی ٹیم کیا ہوگی مجھے آپ بتائیں یا پچھلے ورلڈ کپ کے ورلڈ ٹی ٹون ٹی دیکھیں دو دفاع کی ٹیم چینج ہوئی شہداب ہوگا بابر آزم ہوگا شہداب کس پر فرومنس پہ ہوگا یار ہوگا نا چھوڑے نا پر فرومنس پہ پر فرومنس نہیں دیکھنی بغیر پر فرومنس کے بتائیں حسن علی بھی ممکن ہے ہو جائے اب رزوان آزم خان ہوگا کیا ضرورت ہے جانے کی آزم خان ہوگا یار اب آس بیگر یہی لے کے جانے پر جانے کی ضرورت کیا ہے میں کمپیر کر رہا ہوں بڑی ٹیم کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا محج ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں پورے انڈیا اور پورے پاکستان پورے سب کانٹیننٹ اس محج کا ادلاع کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ینگ سرز بھیج دیں یہ سارے جو ہیں یہ جو اپنی ذات کیلئے کھیلتے ہیں اور اپنی ذات میں بڑے بڑے سوپر سٹار ہیں اور بیوٹی پالروں سے باہر نہیں نکلتے یہی لڑکے جائیں گے بھائی یہی لڑکے جائیں گے بھائی یہ آزم خان بابر آزم رزوان ٹھیک ہے بابر آزم انڈیویجنل ٹھیک کھیلتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کے اندر وہ ٹیم کے لئے ضروری بھی ہے چالیس پچاس ٹی ٹوئنٹی کے اندر ضروری ہے ساٹھ جو بابر آزم جس پائی کے لئے ہیں ایک آزم کی گنجائش ہے نا آپ نے گیرہ کی گیرہ ایسی ہی ہے ایسا ایک آر پلئر ہوتا ہے جو اننگز کو انکر کر رہے ہیں بکٹنا دے آپ کیوں میچ ویننگ پلئر کون سے ہیں؟ میچ ویننگ پلئر امام الحق ہے امام الحق ہے تو سیدھے روئی کر دیو بس کر دیو بس کر دیو آپ کرکٹ کی مزاق کرکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں شروع کس تکیتا ہے؟ نہیں مزاق ہی ہو رہے ہیں جی اگر آپ امام الحق کا نام لیں گے تو پھر یہ مزاق ہی ہے سمجھوں گا نا آزم خان دیکھے بنتا ہے نا ابھی چھکے مار رہے ہیں نا اسلام آباد یونائٹک کے ساتھ چھکے مار رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہو گیا سر بے لانکل ٹھیک ہو گیا گیم بنتی ہماری ہم دس میچ نہیں کھیلیں اس کپتان کے ساتھ اب ایک نائد نہیں سکتے آج کیا ٹیٹا جی آپ کی اٹھائیس پر وری آئرلینڈ سے جیتے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن کپتان یہ ہی ہوگا آئرلینڈ سے بھی نہیں مجھے لگتا اس سے پہلے آپ نے انگلینڈ کے ساتھ بھی میچ سکے لیا لاور کلندر کا حال ابھی تک دیکھ لیا چھے میں سے کتنے میچ جیتے ہیں لاور کلندر چھے کھیلی ہے تو چھے ہی ہا رہی ہے نیوزیلینڈ میں چار میں پہلے چار میچ یہ تین قریب بھی نہیں آیا نا ای جی دور دور تین آسٹریلیا میں جو آخر رہی ہے جس میں ضرورت ہی ہے دن ریش کر لیا جس میں ضرورت ہی آپ کو ہم اصل وہ رسٹ کی وجہ میں آپ کو بتا ہوں ہم جاتے دو تیسٹ میچ جاتے ہیں نا تیسری میں کسی انہوں نے کہا کسی اور کو موقع دے دیں انہوں نے کہا کسی ینکشنر کو بھی گھتے دیں اس لئے ریسٹ کی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے بارالباس بھئی میرے خیال میں آپ اجازت لیتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت گراؤنڈ میں موجود اور یہاں پہ نا میچ شروع ہو گیا ہے آپ کو کمنٹری کی آوازیں تھوڑی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہوں گی لاؤڈ سپیکرز میں جو چل رہا ہے لیکن ہمارا بیسک آر پوائنٹ تھا فیوچر جس طرح پوری دنیا کے اندر کرکٹ ٹیمیں جو ہیں وہ اپنے فیوچر کو دیکھ رہی ہے اپنے نیکسٹ یئر کا پلان کر رہی ہے کامبینیشنز بنا رہی ہے دیکھ رہی ہے کہ پلیئر کتے فٹ ہیں کون انفٹ ہے کس کو رکھ رہا ہے کس کو نہیں رکھ رہا لیکن ہم ہم ابھی چوکے چھکے لگا رہے ہیں پی ایس ایس